بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمان پارک میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے بارہ رکنی وفد نے عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کی ہے یہ حکومتی جماعت کے لوگ ہیں ریاست کالیفورنیا کی اسمبلی کا عصہ ہے اس کو ایک پاکستانی امریکن لیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر آصف اس میں جو فورنرز ہیں وہ کون کون سے ہیں اس میں کرس ہولڈن ہے اس میں ڈی لویس ہیں اور اس میں وینڈی کریلو ہیں اور یہ لوگ عمران خان سے ملاقات میں امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے بات چیت کر چکے ہیں یہ کیوں ضروری ہے اور لوگ سوال پوچھیں گے کہ عمران خان کیوں امریکیوں سے مل رہے ہیں دیکھیں عمران خان نے کبھی مرگ بار امریکہ کا نعرہ نہیں لگایا اور اس ملاقات کا فائدہ کیا ہوگا یہ ذرا سمجھ لیں ملاقات ہو گئی اب یہ لوگ جب واپس جائیں گے تو انہوں نے جو سنا ہے عمران خان کی پولیسی یہ وہاں طاقت کے عوانوں تک پہنچے گی اصل حقائق پہنچیں گے کیونکہ بگلول نے سابق پاکستانی سفیر کو ہائر کر کے عمران خان کے خلاف ایک مخصوص لابنگ کروائی تھی وہ کیا تھی عمران خان انٹی امریکن ہے عمران خان پرو رشیہ ہے عمران خان چین کی گود میں بیٹھ گیا ہے عمران خان مذہبی انتعا پسند ہے یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے یہ شریعت نافذ کر دے گا پاکستان میں اور شریعت کے نام سے ان کی جان جاتی ہے مگر بھی ممالک کی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا عورتوں کے پردے کی بات کرتا ہے یہ سود کے خلاف بات کرے تو جو نظام ہے اس کے خلاف ہے یہ کیپٹلزم کے خلاف ہے یہ کھڑا ہو جائے گا ایسی لابنگ کی گئی جس کے بعد امریکہ سے وہ نفرت انگیز دھمکی آئی جو مراستے کی صورت میں پاکستان پہنچی اور اس کے بعد رجیم چین آپریشن ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے عمران خان جب اپنا نکتہ نظر دیں گے تو بتائیں گے کہ یہ ساری باتیں لوڈ آف ربیش ہیں ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم روس سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں چائنا سے بھی چاہتے ہیں اور ہم جنگوں میں نہیں پڑنا چاہتے لیکن امن میں سب ممالک کے ساتھ ہیں ہم کسی کی سائٹ نہیں لیں گے چین کے کیم میں بیٹھیں گے نہ روس کے نہ امریکہ کے ہم نیوٹرل ہیں جہاں جس کے ساتھ ہمارے مفادات الائن کریں گے اس کے ساتھ کڑے ہو جائیں گے جہاں نہیں ہوگا وہاں نہیں ہوگا یعنی ہم کسی کی جنگ میں نہیں جائیں گے باقی ہم آپ کے ساتھ دوستی اور وہ بھی برابری کی سطح پر کریں گے عمران خان کا جو نکتہ نظر ہے میں آپ کو ریاست مدینہ کا بھی بتا دوں اور یہ کلیر کرنا عمران خان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے دنیا کے لیے جب عمران خان ریاست مدینہ کہتے ہیں تو وہ ریاست مدینہ والا انصاف اور ریاست مدینہ والی فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں یہ جو لادین لوگ ہیں نا جب یہ سنتے ہیں نا ریاست مدینہ کا نام انہیں لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی ڈنڈا اٹھا لے گا ہم سے پردے کروائے گا ہمیں نمازیں پڑھوائے گا ہم سے داڑیاں رکھوائے گا ان کا دماغ خراب ہے ریاست مدینہ میں ایسا کچھ کاب ہوا تھا دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے لیکن ان کو جیسے ریاست مدینہ کا نعرہ سنائی دیتا ہے ہمارے لبرل سیکلر ہمارے جتنے یہ کرپٹ الیٹ ہے ان سب کی کام پر ٹھانگنا شروع ہو جاتی ہیں ہماری شرابیں بند ہو جائیں گی ہمیں نمازیں پڑھنی پڑھیں گی ہمیں داڑیاں رکھنی پڑھیں گی ہمیں پردے کرنے پڑھیں گے ہماری نائٹ پارٹیاں ختم ہو جائیں گی عمران خان کسی کی ذاتی زندگی میں انفلونس کرنے کی بات نہیں کرتے ریاست مدینہ صرف دو اصول ہیں جو عمران خان بارو کرنا چاہتے ہیں ہم کیا ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں ایس سوسائٹی میں جہاں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں جہاں الڈی بیٹی کیو کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ سے فنڈنگ لے کر عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دو چیزیں ہم بارو کر لیں تاکہ ہم اس سیدھے رستے بے چلے جائیں نمبر ایک انصاف نمبر دو فلائی ریاست کوئی غریب کوئی کمزور انصاف کے بغیر اور بھوکا نہ رہے ہیں بس یہ ساری چیز ہے اس کو ان لوگوں نے ہوا بنایا یہ مذہبی انتعا پسند ہے یہ تو طالبان خان ہے یہ داڑیاں رکھوائے گا یہ تو سب سے نمازیں پڑھوائے گا یہ تو سب سے پردے کروائے گا یہ ایڈیوکیشن ہی ختم کر دے گا عورتوں کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کلیر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ریاست مدینہ ایک فلائی ریاست اور ایک انصاف پہ قائم ریاست جہاں کوئی قانون سے بالا ترنا ہو یہ ہے ریاست مدینہ کا مارڈل وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بندوق لے کے کھڑا ہو جاؤں گا عورتوں سے پردے کرواؤں گا میں لوگوں کو گھروں سے مار مار کے نکال کے نماز پڑھانے لے کے جاؤں گا یہ ریاست مدینہ نہیں اس کو درہا سمجھیں ہم کبھی ان کے لیول پہ پہنچ سکتے ہیں ہم ان کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے لیکن عمران خان کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی کامیاب ہونے کے لئے کم از کم کہ رول آف لاغ قائم کریں انصاف قائم کریں اور فلائی ریاست بنائیں جس میں غریب کوئی نہ بچے سب کے پاس کھانے کے لیے ہو کوئی بھوکا نہ سوئے یہ ہے ریاست مدینہ کا موڈل باقی یہ جو ڈراتے ہیں مغربی ممالک کو یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے یہ مد بھی انتہاب سند ہے یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں کیونکہ پاکستان میں کرپشن مشکل ہو جائی گی اگر رول آف لاغ قائم ہو گیا اگر ازاد ادارے ہو گئی ازاد عدلیہ ہو گئی اور ایک پرائم منسٹر پاور فول آ گیا کرپشن کیسے کریں گے کھبے بند ہو جائیں گے یہ اس لیے ساری سادش کرتے ہیں تو یہ وفظ ملاقات ایک اچھی بات ہے آج فیصلہ بھی آیا ہے سب کو نظر آ رہا ہے اس انیویٹیبل کے تحریکی انصاف نے جیتنے ہیں الیکشن عمران خان کو یہ نیل بھی کر دیں تو فیوچر ہے عمران خان کا یہ روک نہیں سکتے جب تک عمران خان زندہ ہیں اس ملک پہ اب انہی کی حکمرانی ہونی ہے بظاہر جو نظر آ رہا ہے اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف جو خطرناک چیز ہیں عمران خان نے آج پھر بتایا ہے کہ اب پھر ان کو مارنے کی کوشش ہوگی اور میں آپ کو سو فیصد بتا چکا ہوں کہ یہ عمران خان کو حکمران قبول نہیں کر سکتے یہ سو فیصد بات ہے دیکھیں عمران خان واپس آتے ہیں تو میں نے اس دن بھی ایک کلپ شیئر کیا تھا اور وہ ٹک ٹاک پہ بھی تھوڑا وائرل ہوا تھا کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں یہ بات میں نے میئے میں بھی کی تھی تب بغلول تھا حکمران نومبر میں سب نے ریزال دیکھا تھا کہ عمران خان کو مارنے کی کوشش کی گئے میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں ڈرٹی ایری ایک سسٹم ہے جس میں طاقتور لوگ کمزور کو دباتے ہیں استحصال کرتے ہیں وہ سسٹم ہے ایک طرف اور ایک طرف عمران خان ہے قبر ایک ہے اور سسٹم ورسز عمران خان ہے ایک کو جانا ہوگا تو آپ سوچ لیں سسٹم کتنی تگڑی لڑائی لڑے گا آگے سے آپ تک لڑ رہا ہے اور آگے کتنی لڑے گا یعنی سیاسی جلسوں جلوسوں میں لوگ جو شرگت کرنے کے لیے اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے ان پر دہشتگردی کے مقدمے قائم کر کے ان پر کالے کپرے ڈال ڈال کے عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے امیجن کریں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے لوگوں کو صرف ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس سسٹم لڑائی کر رہا ہے یہ پھر عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے آپ عمران خان کے اپنے الفاظ میں سن لیں کہ انہوں نے کیا بتایا تھریٹ کے بارے میں میں نے دوسری بات یہ کی کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے یہ زیادہ خوف زدہ ہیں خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی اس ڈر سے آپ انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ تین اور اور بھی ان دونوں کے لوگوں کی ابھی میں نام نہیں لے رہا لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا ان تین کے علاوہ دو اور کے نام ہیں اس میں وہ سب سامنے آ جائے گا لیکن میں قوم کے سامنے یہ اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے وہ اٹیمٹ ہوا اللہ نے بچایا اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے اپنے خطرہ ہے میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں کیا ان کو پتا نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے میں نے جب لہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خوضہ تارک رہیم انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں جج صاحب نے کہا پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے لیکن عدالت میں آنا پڑے گا جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پروائیڈ کرتی پولیس ہی بھاگ گئی میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو اس کے وجہ سے میں پھر چل کے گیا وہاں اس کے بعد اب پھر تین مجھے پیشیاں بھرنی پڑیں اسلام آباد میں اور پیشیاں یہ ہیں کہ جراب تہشدگردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ میں وہاں تھا بھی نہیں وہ اتر الیکشن کمیشن کے باہر جدر مظاہر ہوتا ہے اس طرح کے کیسز ہیں یہ کیسز نہیں ہے کہ اربعہ روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر تین مختلف جگہ پہ مجھے پیشی کرنی پڑی واضح طور پر عمران خان نے بتا دیا ہے کہ ان کو مارنے کا پلان ہے پولیس غائب کر دی جاتی ہے جب عمران خان عدالت پہنچتے ہیں کون آرڈرز دے رہا ہے پولیس کو یہ کون ایسے مواقع پیدا کر رہا ہے کہ عمران خان ایک ایزی ٹارگٹ بن جائے کوئی دھماکہ کروا دیا جائے کوئی گولی مار دی جائے کچھ کر دیا جائے عمران خان تو بڑا ایزی ٹارگٹ ہے وہ نکل کے باہر آئے گاڑی سے کوئی بھی شوٹ کر دے ان کے پاس تو ایسے لوگ ہیں جو جیکٹے پہن کے خود کو پھار لیتے ہیں وہ گولی مار دے گا وامشک اس کو لوگ موقع پر مار دیں پکڑ لیں اسے کیا فرق بڑتا ہے انہوں نے اپنے تیار ٹرینڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں عمران خان کو خطرہ ہے یہ بڑا آسان ہے سمجھنا اور اکل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں درٹی ہیری کا عمران خان پہلی کیا چکے ہیں رانہ سناولہ کا کیا چکے ہیں اس میں نواز شریف اور شباز شریف کا کیا کردار ہے وہ بھی کیا چکے ہیں لیکن باقی جو دو لوگ جن کا نام عمران خان ویڈیو میں لے چکے ہیں وہ بڑا آسان ہے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے میں اس کا بہت دفعہ نام لے چکا ہوں بتا چکا ہوں آپ کو بھی سمجھا گیا ہوگا یہ انتائی خطرناک صورتحال ہے انہوں نے بے نظیر پہ ایک اٹیمٹ کیا تھا اس کے بعد دوسرا اٹیمٹ کامیاب ہو گیا تھا ابھی الیکشن جیسے جیسے قریب آئیں گے یہ روکنے کی کوشش کریں گے میں اگلی ویڈیو بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کا پورا پلان کیا ہے لیکن یہ الیکشن روک نہیں سکتے عمران خان نے ان کو چیلنج کیا جو مرضی ہو جائیں آپ الیکشن نہیں روک سکتے ہم آپ کو روکنے نہیں دیں گے اللہ باگر آپ سب کا حمیوں ناصر ہو اور سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ